اللہ کے ناموں سے اللہ کو جاننا کیوں ضروری ہے مطلب ٹھیک ہے اللہ ہے اب اس کے ناموں کو جاننا کیوں ضروری ہے تاکہ ہم اللہ پر ایمان لانے کا حق ادا کر سکیں اللہ کی محبت کا حق ادا کر سکیں کیونکہ پہچانے بغیر عبادت بھی نہیں ہوتی نمازیں ہماری اتنی کمزور اس لیے کیونکہ ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کس کے سامنے جھک رہے ہیں کیوں جھک رہے ہیں کیوں جھکنا ضروری ہے تو عبادت کا حق بھی جب تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک ہم اللہ کو پہچانے نہیں جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ایک نہیں بلکہ ہر نام آپ کو پتا ہوتا ہے تو اللہ کی اتنے نام ہیں اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے تو ہمیں اس کے ہر نام کے بارے میں پتا ہونا چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا جب حضرت خدیجہ کا نام سن کر تو باقی ازواج کا اتراز بھی ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے مجھے اس کی محبت کا رزق دیا گیا ہے مطلب میرے اندر اس کی محبت ڈال دی گئی ہے کوئی نکال نہیں سکتا تو اب جانیں گے کیسے اللہ کو اور اللہ کی ناموں کو سب سے پہلا ذریعہ اللہ کو جاننے کا قرآن ہے جس میں وہ خود اپنے آپ کا تعروف کراتے ہیں اللہ پاک کے وہ کون ہے اپنے بارے میں بتاتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا ذریعہ کیا ہے ہمارے پاس اللہ کو جاننے کا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی تحریف کے بغیر کسی تعطیل کے بغیر کسی تقیف کے بغیر کسی مثال کے بیان کیے ہیں دوسرا ذریعہ کیا ہے ہمارے پاس اللہ کو جاننے کا حدیث رسول ٹھیک ہے کیونکہ اللہ کے نبی اللہ کے نبیوں سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہوتا اور اللہ کی بات کے علاوہ سچی بات زیادہ کس کی ہو سکتی ہے بھلا تو دو سور سے جائیں یا تو جو اللہ نے قرآن میں ہمیں بتائیں وہ یا جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائیں اللہ کون ہے وہ اچھا تحریف کسے کہتے ہیں بات کو بدل دینا تو اللہ کے نبی بات کو نعوذ بلہ نہیں بدل سکتے انہیں نے بغیر کسی تحریف کی بتائی ہے بغیر تعتیل کے تعتیل مطلب ترک کر دینا اس کی صفت نکال دینا جیسے رحمان تو ہے پر مہربان نہیں ہوتا ہم پر سمی تو ہے پر ہماری سنتا نہیں ہے اس کی صفت نکال دی جائے کہتے ہیں کیفیت بیان کرنا مثلا ہاتھ ہیں اللہ کا کیسا ہے یہ نہیں بتایا کہ کیسا ہے مثال نہیں دی کسی تو ہمیں بھی اللہ کے ناموں کو جاننا ہے بغیر کسی تحریف کے بغیر کسی تعتیل کے بغیر کسی تقیف کے جیسے اللہ کے چہرے کی پناہ لیتے ہیں اب نعوذ باللہ ہم کہیں کہ چاند سا چہرہ ہے اللہ کا اللہ نے تو نہیں کہا کہ انہوں اس کا چہرہ چاند سا ہے تو ہمیں مثال نہیں بیان کرنی اللہ کی بس جیسے بتا دیا ویسے ٹھیک ہے اللہ کا چہرہ ہے ٹھیک ہے اللہ کا چہرہ ہے اللہ کو ہم اپنی مرضی سے نام نہیں دے سکتے جیسے اللہ بڑا آرکیٹیکٹ ہے اللہ نے اپنا نام بتایا آرکیٹیکٹ ہم کہہ دیتے ہیں نا تعریف کرتے کرتے اتنا آگے نکل جاتے ہیں بولتے تھے اللہ بڑا آرکیٹیکٹ تو اس نے دیکھو کیا کیا بنایا ہے تو اللہ نے تو اپنا نام آرکیٹیکٹ نہیں بتایا نا یا ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ بہت بڑا اگزیمینر ہے وہ ہمارا اگزیم لے رہے تو یہ اگزیمینر جو ورڈ ہے یہ اللہ نے اپنے لئے یوز کی ہے کہیں قرآن میں یا کسی حدیث میں اللہ نے بتایا ہو نہیں اللہ کی اتنے ننانوے نام ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ احادیث میں ہمیں ملتے ہیں ہم ان ناموں سے اللہ کو پکارے ہیں پتہ نہیں ہے نا ہم اللہ کو جانتے نہیں اس کے نام نہیں جانتے ہم اپنی مرضی سے اللہ کو کوئی نام نہیں دے سکتے آرکیٹیک دے دیا اگزیمینر دے دیا ایسے نام نہیں دینے چاہیے اللہ کو جو اللہ نے خود اپنے لئے نام بنا دیا ہیں ماشاءاللہ اتنے سارے نام ہیں ہم ان ناموں کا استعمال کر سکتے ہیں اچھا دوسری چیز اب اللہ کا کوئی نام ہم اٹھا کے معبود باطل کو دے دیں اللہ کا نام اٹھا کے کسی انسان کو دے دیں جیسے غوثِ آزم اللہ کا نام ہے غوثِ آزم یعنی فریاد سننے والا یہ نام شیخ عبدالجلانی رحمت اللہ کو دے دیا ان کے مرنے کے بعد اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا یہ خدا ہے اب ہم کیوں الہاد نہیں کر سکتے کیوں تمثیل نہیں دے سکتے کیونکہ وہ وعدہو لا شریک ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے ہم اس کا نام نہ کسی کو دے سکتے ہیں نہ ہم خود اس کو کوئی نام دے سکتے ہیں جو نام اللہ نے قرآن میں بتا دیئے ہیں ہم نے انہی کے بارے میں جاننا ہے انہی ناموں سے اس کو پکارنا ہے ان ناموں سے پکارنے کے بعد دعا قبول کی جاتی ہے اگر ہم اللہ کو نہیں پہچان رہے اس کے ناموں کے بارے میں نہیں جان رہے تو اس کے انہیں نقصان ہمارا ہی ہے تو پہلا نام کیا ہے اللہ کا اللہ جس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ہر اس کلمے میں اللہ نام جڑے اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ تو پہلا نام تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے مسلمان ہونے کے بعد ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی الہ اللہ کے سوا اب اس اللہ کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھیں گے آج انشاءاللہ اللہ نام کا کوئی پہلی بات جمع نہیں ہے کوئی مونس نہیں بنتی اس نام سے جیسے اللہ پر خود فرماتے ہیں تبارک اسم رب کا ذل جلال والاکرام بڑا بابرکت ہے تیرے رب بابرکت ہے آپ کے رب کا نام جو بزرگی والا ہے برکت ہے مطلب یہ کہ جس بھی چیز پر اللہ کا نام لیا جائے وہ برکت والی بن جاتی ہے اللہ کا نام جس بھی کام پر لیتے ہیں تو اس کام کے اندر جو شر ہوتا ہے نا ہم اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں مطلب ہم بسم اللہ پڑھ کے کھانا بنائیں اب آگ ہے آگ میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے وہ جلا بھی سکتی ہے اور ہمارا کھانا پکا بھی سکتی ہے تو ایک ہی چیز میں دونوں چیزوں ہوتی ہیں لیکن اگر اس چیز میں ہم اللہ کا نام پڑھ لیں تو پہلا پوائنٹ کیا ہے ہم اس کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں جو اس کے اندر خیر ہے ہم میں وہ نصیب ہوتی ہے جیسے کہ ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں اور پھر اللہ کا نام لیں تو کیا ہوتا ہے شیطان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا دیکھیں ہر حرف کی مطلب ہر ورڈ کی تاثیر ہوتی ہے جیسا اگر آپ کو کوئی گالی دے تو آپ کا جو مون ڈے وہ خراب ہوگا آپ کے اوپر اثر ہوگا اس ورڈ کا ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی تعریف کرے تو اس تعریف کا بھی اثر ہوتا ہے لفظوں کا اثر ہوتا ہے مطلب گروف جو ہیں ورڈ جو ہیں اثر رکھتے ہیں اپنا تو اللہ نام کے ورڈ میں اتنی تاثیر ہے اتنا اثر ہے کہ اگر آپ وہ کسی شیطان کام کو شروع کرنے سے پہلے پڑھ لیں تو اس کام کے اندر جو شہر پایا جاتا ہے وہ اس سے محفوظ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور دیکھئے شیطان جو ہے جس انسان گھر میں داخل ہو رہا ہے اور دعا مطلب بسم اللہ کہہ کے داخل ہو رہا ہے تو شیطان کیا اب اس گھر میں ہی نہیں آ سکتا اب شیطان گھر میں نہیں آ رہا تو لڑائی جگڑے نہیں ہوں گے فساد نہیں ہوں گے کتنی ساری اور مسئیبتوں سے ہم بچ جائیں گے اور فسادات سے ہم بچ جائیں گے اب کھانا کھاتے ہوئے ہم بسم اللہ پڑھ لیں تو شیطان کھانے کے ساتھ داخل نہیں ہو سکتا اب وہ ہمارے کھانے میں داخل نہیں ہو رہا تو بیماریاں ہمارے پیٹ میں نہیں جا سکتی جیسے کہ وہ ایک صحابی تھے کھڑو کے پانی پی رہے تھے بغیر بسم اللہ پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ کروا دی تھی اور کہا تھے کہ بلی سے بھی زیادہ بدصورت نماز شیطان تمہارے ساتھ پانی پی رہا تھا تو پھر انہوں نے واپس پانی پیا اور بسم اللہ پڑھ کے پیا جب دروازے ہم بند کرتے ہیں تو شیطان اسے کھول نہیں سکتا کتنی بڑی بات ہے مطلب آپ کے گھر میں چوری نہیں ہو سکتی کوئی ڈاکن نہیں ڈال سکتا کوئی اس گیٹ کو کھول مطلب شیطان ہی ہوتے وہ بھی انسانی شکل میں شیطان ہوتے جس دروازے کو بند کرتے ہوئے آپ بسم اللہ پڑھ لیں تو اللہ کی برکت دیکھیں اللہ کے نام کی برکت دیکھیں کہ اس دروازے کو شیطان نہیں کھول سکتا آپ اپنے لوکرز بسم اللہ پڑھ کے بند کریں اس لوکر کو شیطان نہیں کھول سکتا کتنی ساری چیزیں ہیں جیسے کہ انڈائرکٹ یہ ایک دعا بھی ہے اللہ کی مدد مانگنے کی بسم اللہ صرف اتنا سا ورڈ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اس نام کی برکت دیکھیں کہ اس نام سے انڈائرکٹ ہم اللہ سے دعا بھی مانگ رہے ہیں اب پانی پیتے وقت ہمیں دعا پڑھ لی اچھا اگر ہم یہ میہ بیوی کے تعلقات جو ہوتے ہیں اس میں بھی دعا نہ پڑھیں بسم اللہ نہ بولیں تو شیطان اس کام میں بھی داخل ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کام کو کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے تاکہ شیطان اس کام سے بھی دور ہے پھر وہ بچے میں بھی وہی تاثیر آتی ہیں ہم کہتے ہیں شیطان کا بچہ ہے ایسے بول جاتے ہیں دراصل ہم بسم اللہ پڑھ ہی نہیں رہے ہوتے ہیں تو کچھ تاثیر شیطانیت والی آ جاتی ہیں بچوں میں اچھا جی اس طرح اب یہ آپ کا ہومورک ہے آپ بتائیں گے کہ ہم بسم اللہ کس کس کاموں کے شروع میں پڑھ سکتے ہیں